میرا پیانا دین الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علیہ السلام والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحلیم والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکیٹس پدری سیلنگ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خشامدیت کہتا ہے ہمارے بہت 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 ہی پیاری پرگیام ہے اور اس پرگیام کا نام ہے میرا پیارادی فحمد بھائی کو نام بتا ہے بہت Furnais کے سógن خوابے تک کیا نام ہے پرگیام کا میرا پیارادی آئی کو بیٹے کیا نام ہے پہلے اپنا نام بتا۔ محمد افنان محمد افنان محمد افنان بھائی کیا نام ہے پرگیام کا ہمارے مائک میں میرا پیارا دین میرا پیارا دین افنان بھائی کے بعد کون ہے ہمارے ساتھ میرا نام محمد سلمان سلمان بھائی ہے ماشاءاللہ افنان بھائی کے برابر میں سلمان بھائی جی سلمان بھائی کیا نام ہے پرگرام کا ہمارے ہمارا پیارا دین ہمارا پیارا دین یا میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی میرا پیارا دین پرگرام کا نام ہے اور ہمارے پیاری پیارے دین دین اسلام کی ہم باتیں سنتے ہیں اور پھر احمد بھائی ہمارے ساتھ اور احمد بھائی کے برابر میں محمد احمد تیز آواز میں بتانا ہے محمد احمد محمد احمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کیا نام ہے ہمارے پرگرام کا میرا پیارا دین جی تو آپ تیز آواز میں بتانا ہے ہمارے پرگرام کا نام ہے میرا پیارا دین یہ آواز تیز تھی آپ لوگی گمتی ہمارے پرگرام کا نام ہے میرا پیارا دین میرا پیارا دین ہمارے پرگرام کا نام ہے اور اس پرگرام میں ہم بہت ساری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حدیث پاک کو بھی یاد کرتے ہیں کلام بھی سنتے ہیں اور بھی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں دین کی پیاری باتیں یہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے کرامت صحابہ اس میں ہم صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت بھی سنتے ہیں اور اسلامی ہسٹری اسلامی ہسٹری میں کیا سن رہا ہے ہم احمد بھئی کو بتاؤ گا مسلمانوں کے پہلے غلیف آزاد ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سن رہا ہے رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے غلیف آزاد ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہم بائیوگرافی سن رہا ہے ان کے حوالے سے ہم واقعات بھی سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو پیارے پچھو اور کرس پذری چیلنگ کے ناظرین اچھی اچھی باتوں کو سننے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخر تک ہمارے پرگرام میرا پیارا دین میں ہمارے ساتھ رہنا ہے اور آج کا سوال بھی دیں گے درود شریف کی فضیلت بھی سنائیں گے پیارے آقا صلی اللہ عنہ عریقی وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے آن اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ عریقی وآلہ وسلم کونسا مہینہ چل رہا ہے جی احمد بھائی کونسا مہینہ چل رہا ہے شعبان شعبان وآلہ وسلم کا مہینہ چل رہا ہے اگلا مہینہ کونسا ہوگا کسی کو پتا ہے افران بھائی جی مائک میں رمضان رمضان مبارک ہوگا اور شعبان سے پہلے کونسا مہینہ تھا رجب جی رجب مہینہ تھا اور ابھی کونسا مہینہ چل رہا ہے شعبان شعبان کو ماہِ درود و سلام بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ماہِ درود و سلام جی ہمیں اس پر درود پاک کسرہ سے پڑھنے چاہیے ہمیں ریل سنیت ترقیب دلاتے ہیں درود پاک پڑھنے کی تو کم از کم ایک دن میں کتنی بار درود پاک پڑھیں سات سو بار شعبان کے ایک دن میں کتنی بار جی سات سو بار تین سو تیرہ بار ایک ہزار بار اگر آپ پڑھیں درود پاک تو انشاءاللہ ہمیں زیادہ برکتیں ملیں گی جتنا گھڑ ڈالا جاتا ہے اتنا ہی چیز میٹھی ہو جاتی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے انشاءاللہ ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملتی رہیں گی جی پیارے بچوں اور کرس پدری چیل کے ناظرین آئیے آج کا سوال کرس پدری چیل کے ناظرین کو دیتے ہیں اور اس سوال ہے پیارے آقاس صلی اللہ علیہ وآلہ کے ابو جان کا نام بتائیے جی کرس پدری چیل کے ناظرین سے سوال ہے لیکن یہاں پہ جواب لیلتا ہے ملکے بتا دیں پیارے آقاس اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کی ابو جان کا نام بتائیں احمد بھئی کا نام ہے حضرت عبداللہ جی حضرت عبداللہ رضی اللہ آئیے پرگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں سپاہ کو یاد کرتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی پیارے بچوں اور کرس پدری چیل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث جی ایک پیاری حدیث جی ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث جی پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث شکراتے ہیں سیکھ میں حدیث سے یاد کرتے ہیں کیا یاد کرتے ہیں حدیث حدیث پاک یاد کرتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی یاد کرتے ہیں سب سے پہلے یاد کر کے سنا دیتا ہے اس کو کیا ٹائٹل ملتا ہے زہین بچے کا زہین بچے کا اس کو ٹائٹل مل جاتا ہے جو پہلے حدیث پاک نیا حال بھائی اصل میں آج ہمارے بچے چینج ہو گئے یعنی ہمارے پرگرام کے بچے چینج ہو گئے تو جو روٹین میں آتے رہتے ہیں ان کو سیگمنٹ کے نام بھی بتا ہوتے ہیں آواز بھی ان کی زور سے نکل رہی ہوتی ہے اب یہ نئے آگئے ہیں آپ پہلے ان کی تھوڑی سی ٹریننگ کریں ہیں تھوڑی سی کیا گرومنگ کرتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں تھوڑی سی مالش پولش ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے کون بیٹے ہیں ہمارے ساتھ آپ بیٹے ہیں نا کیا نام ہے آپ کا محمد افنان اچھا افنان نام ہے پرگرام کا نام کیا ہے میرا پیارا دین زور سے بولنا ہے میرا پیارا دین اور ابھی ہم کیا کرنے والے ہیں حدیث سے یاد کرنی ہے تو ذہین بچہ بننا ہے جا کے گھر پہ بتانا بھی تو ہم گئے تو میرا پیارا دین پرگرام میں تو ہم ذہین بچے بن کے آئے ہیں اور افنان بھائی کے بعد کون ہے وہ بڑے سمائلی فیس نظر آ رہا ہے محمد سلمان محمد سلمان بھائی ایسے بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہیں بیٹھنا چاہیے ریلیکس بیٹھے ماشاءاللہ آپ تو آرام سے ہیں کیا نام مداد ہے ہم نے محمد سلمان محمد سلمان کیا کرتے ہیں محمد سلمان یہ اس سوال کے جوہاں میں ہی ہو جاتے سوچنے لگ جاتے ہیں مطلب میں سوچنے شرط کو حساب کتاب لگا رہے ہیں اتنے میری گاڑیاں ہیں اتنے یہ چل دا یہ چل قرآن پاک ہی بڑھتے ہوں گی میرا خیال ہے مدرسد المدینہ میں تو اس کو سوچنے میں اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے کیا کرتے ہیں قرآن پاک بڑھتے ہیں کون سے مدرسد المدینہ میں الفاروق الفاروق ماشاءاللہ آواز کیوں کم ہوتی جا رہی ہے میں نے ابھی آپ کی تعریفی کی نظر تو نہیں لگ گئی آپ کو جی چلے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت کے حفظ کر رہے ہیں ناظرہ پڑھ رہے ہیں ناظرہ آواز نکال کے ناظرہ یہ بات ہو یہ نا اور بھئی کون ہے ہمارے ساتھ محمد احمد اتنا اس زور سے محمد احمد اببو کا نام بابر ماشاءاللہ قرآن کا نام میرا پیارہ دین زور سے میرا پیارہ دین کیا نام ہے میرا پیارہ دین اور اس کے بعد ہمارے the famous احمد بھائی ماشاءاللہ چلے بھائی اب آپ نے اچھے انداز سے حدیث پاک کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے افنان بھائی کبرانہ نہیں ہے آواز نکل کر آئے پتا چلے افنان بھائی بیٹے ماشاءاللہ افنان بھائی اور سلمان بھائی ہاں دونوں ہم وزن ہیں افنان اور سلمان ماشاءاللہ چلے بھائی حدیث پاک یاد کرتے ہیں آج کی حدیث پاک اسکرین پر دکھائیے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اوست اواب اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نشات فرمایا والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے جی بڑی پیاری اس عدیث پاک ہے ماں کی بھی فضیلت ہوتی ہے امی کی بھی بڑی فضائل بیان کیے گئے ہیں والدہ کی بھی بہت سارے فضائل ہیں اسی طریقے سے والد صاحب بھی ایسے ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں امی کے پاؤں چھومنے چاہیے ہاتھ چھومنے چاہیے بچے چھومتے بھی ہیں بہت محبت بھی کرتے ہیں لیکن اببو سے اببو کا کیا کرنا ہے بس اببو کما کے لا دیتے ہیں چیز بھی لا دیتے ہیں مزے اببو سے نہیں پیار کرنا اببو سے بھی پیار کرنا ہے اببو کے بھی بہت سارے فضائل ہیں چلے بھائی آج بھی حدیث پاکہ ہم یاد کرتے ہیں ارے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا بھائی ارے اتنا یاد ہوا کس کس کو ہوا زبردست سلمان بھائی ماشاءاللہ احمد رزا بھائی اوساتو نہیں اوساتو زبردست آگے اوساتو یاد کرنا ہے اس کو جلدی سے الوالدو اوساتو ماشاءاللہ چلے بھائی آگے ہاتھ کرتے ہیں ابواب الجنتی ابواب الجنتی ابواب الجنتی ابواب الجنتی جی افنان بھائی الوالدو اوساتو ابواب الجنتی سبحان اللہ ارے بول دیں بھائی ان کی ذہنت دیکھ کے آواز ہی بند ہو گئی کیا ہے ما شاء اللہ ہم نے تو اس خالی ابواب الجنتی سننا تھا پوری حدیث پاک سنا دی ما شاء اللہ بھائی یہ آپ نے مائک دور رکھے شکایت آرہی آواز نہیں گئی شاید دوبارہ سے آگے ابواب الجنتی سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بول دیں بھائی کسی کی خوشی میں خوش ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بھی خوشیاں ملیں گی زوردست ما شاء اللہ لگ رہا ہے آج تو اپنان بھائی بن گئے ذہین بچے چلے بھائی آگے آپ نے خالی ابواب الجنتی سنانا ہے اگر پوری یاد ہو گئی تو وہ سنا دے زوردست ابواب الجنت ابواب الجنت سبحان اللہ سبحان اللہ خاص ٹریننگ کرنی پڑے گیا لیک سے ما شاء اللہ آپ نے در کی کیوں سنا ہے اب بھی تو صحیح سنا رہے دوبارہ سے زوردار آواز میں الوالد اوسط ابواب الجنت ما شاء اللہ ما شاء اللہ زبردست چلے بھائی احمد رضا بھائی الوالد اوسط فی الجنت اگر بھائی اپنی نہیں بنانی وہ سنانی ہے جو یاد کرائی ہے الوالد اوسط ابواب الجنت ابوابل ہے ابوابل نہیں ہے کیا ابوابل اب اب آہ وابل وابل جنتی جنتی آہ آدھی آدھی آدھو یہ چھوٹے سے ہمارے احمد رضا بھائی کو اور نام کیا تھا آپ کا محمد احمد محمد احمد ما شاء اللہ دونوں احمد بھائی ہیں کیا بات ہے جی آپ کیا سنائیں گے کچھ نہیں سنائیں گے چلیں کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ یاد ہوئی جائے گی ترجمہ یاد کراتے بازوں کا دربی یاد کرنا تھوڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو آئیے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے والد جنت کے دروازوں میں سے والد درمیانی دروازہ ہے ہاں چلے بھائی افنان بھائی نے تو کر لی ہوگی لگتا ہے والد جنت کے دروازوں میں سے سب درمیانی دروازہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے انگلیوں کو نہیں توڑنی ہیں انگلیوں نے کوئی قصور کیا گیا یوں بھی نہیں بیٹھنا تھا والد جنت کے دروازوں میں سے والد جنت کے دروازوں میں سے در درمیان مرد ہاں ہاں اپنے الفاظ میں سنا دے درمیان والا دروازہ ہے یا درمیانی دروازہ ہے کی بات ہے دوبارہ سے والد والد جنت کے دروازے میں سے والد جنت کے دروازے میں سے درمیانی دروازہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ احمد رضا بھائی کوشش والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے اچھا ایک کا بھی اضافہ کر لیا آپ نے چلے درمیانی دروازہ ہے دوسرے والے احمد بھائی والد جنت کے دروازوں میں سے درمیان والا دروازہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھیں نا عربی یاد نہیں ہوئی تو اور ترجمہ تو یاد ہو گیا ہے بھئی کیا بات ہے ماشاءاللہ تو والد صاحب کی فضیلت بھی ہمیں پتا چل گئی کہ والد جو ہے ایک حدیث پاک ہم سنتے ہیں جنت کس کے پاؤں کے تلے ماں کے ماں کے قدموں تلے کیا ہے جنت ہے اور والد صاحب خود کیا ہے جنت کا درمیانی دروازہ درمیانی پتا ہے کیا ہوتا ہے درمیان جی احمد غزہ بھائی بیچ کا درمیانی مطلب بیچ کا دروازے ہیں جنت کے اس میں سے بیچ کا دروازہ کون ہے والد مطلب وہی نکلے گا کہ اگر ہم والد صاحب کو راضی کریں گے ان کو خوش رکھیں گے ان کو ناراض نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو جنت کا درمیانی دروازہ والد صاحب ہیں ابو جان ہیں تو ابو جان کی بھی خدمت کرنی ہے انہیں بھی خوش رکھنا ہے ٹھیک ہے امی سے پیار ابو سے بس ابو تو پٹائی کر دیتے نا لیکن احمد ازا بھائی ایسا ہو جاتا ہے اس لئے ابو ابو نہیں اچھے لگ رہے ہیں امی اچھی لگ رہی ہیں امی سے ساری فرمائشیں بھی منوالی جاتی ہیں ابو سے پٹائی ہو جاتی ہیں افنان بھائی اسے ہوتا ہے اس لئے ابو سے دور رہنا ہے نہیں دور نہیں رہنا نا تو ابو اگر سختی نہیں کریں گے سمجھائیں گے نہیں تو پھر ہم بگڑ بھی تو جائیں گے نا پھر ہر وقت ہمیں کھیلنا ہی کھیلنا ہے اب باہر ہم کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں کوئی پکڑ کے ہی نہیں لارا اندر تو کون لائے گا ابو لائیں گے پھر کان سے بھی کھیج کے کبھی کبھی لانا پڑتا ہے جب اندر نہیں آ رہے ہوتے تو اس لئے ابو سے ہمیں لڑائی نہیں کرنی ان سے بھی پیار رکھنا ہے جی اور آپ کیا کریں گے نیحل بھائی زہین بچہ بنائیں گے زہین بچہ بنائیں گے اور اب تصویریں دیکھیں گے تصویریں دیکھیں ماشاءاللہ حدیث مبارکہ یاکم والکذیبہ اس کا ترجمہ ہے جھوٹ سے بچو ماشاءاللہ یاکیو پر تجدید آئے گی یاکم والکذیبہ سمیہ تاریاں ہے من چن آباد سے ماشاءاللہ حدیث مبارکہ فرمائنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی عریقی و علیہ وسلم اَنَّذَرُوا إِلَى الْقَعْبَتِ عِبَادَتُن قعبے کو دیکھنا عبادت ہے زہرہ اتاریاں ہے لہور سے ماشاءاللہ 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 اچھا جا میں نہیں ہوں گا ماں کیسے کہیں گے آپ سبحاناللہ ماشاءاللہ یہاں تو چلیں میرے پیچھے پیچھے چل رہے خود سے کہنا جائیں کتنی زبردست ماشاءاللہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تصویر بنائی ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ پاکہ کی نظر بس سے محفوظ رکھیں بہت اچھا انداز سے انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ماشاءاللہ حدیث شریف آپ نے لکھا ہے لیکن شریف میں آپ نے یا کے نکتے نہیں ڈالے ہیں ماشاءاللہ اچھا انداز میں آپ نے لکھئے ہیں ڈھونڈو میں بھی آپ نے واو نہیں ڈالا ہے اور عیب نہ ڈھونڈو ماشاءاللہ یہ میرا خیال ہے پینٹنگ پر ایسا تو نہیں زیادہ توجہ تو نکتے اکتے کھا رہے ہیں ایسا تو نہیں کرے ہیں بھئی کھانا کھا لے ہیں اس کے بعد لکھیں آرام سے نکتے نہیں کھائیں جی ماشاءاللہ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث ارحمو ترحمو ترجمہ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا بنت ملک غلام یاسین بہاولپور سے ماشاءاللہ پچھر ہو دڑے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاکہ انہیں نظر وقت سے محفوظ رکھے آج پچھر آف ڈا دے زہرہ تاریہ لاہور سے جڑوں نے خانے کعبہ بھی بنا کر بھیجا اور ماشاءاللہ خانے کعبہ کی تصویر بنا کر بھیجی بہت اچھے انداز سے حدیث پاک بھی لکھی اللہ پاکہ انہیں برکت اعطا فرمائے جی اور اب چلیں گے ہم کہا کلام کی طرف کلام کی طرف اور آج ہمارے سب ماشاءاللہ حسان بھائی موجود ہیں خیریت سے حسان بھائی مائک تو دیا نہیں حسان بھائی سے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے جی حسان بھائی خیریت سے الحمدللہ چلیں جی آپ کے سیگمنٹ کی طرف چلتے پھر موزید آپ سے بات کرتے ہیں جی نیکس سیگمنٹ کلام میرا پیانا دین میرا پیانا دین جی کلام سنانے کے لیے موجود ہے ہمارے حسان حسان بھائی حسان بھائی کون سا کلام آپ سنانے والے ہیں آپ ازنِ تیبہ مجھے سرکارِ مدینہ دے دو بہان اللہ ازنِ تیبہ مجھے سرکارِ مدینہ دے دو ازنِ تیبہ کا مطلب کیا ہوا تیبہ کا ازن ازنِ تیبہ تیبہ کا ازن اب ازن کیا ہے ازن کہتے ہیں اجازت کو کسے کہتے ہیں اجازت ہاں یعنی ہم آقا علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں تیبہ یعنی مدینہ جانے کی اجازت دے دیجئے تاکہ ہم بھی آئیں اور آپ کے دربار کا آپ کی پیارے پیارے گمبدِ خزرہ کا دیدار کر لیں چلے جی اب اس کلام کو ہم نے جھوم جھوم کے پڑھنا اور ایک خاص تصور کے ساتھ ہو سکے کہ ہم آقا علیہ السلام سے التجا کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے ازن مل گیا اجازت مل گئی تو انشاءاللہ ہمیں بھی دیارِ حبیب کی حاضری مل جائے گی مل گیا اجازت مل گیا جی دے مدینہ دے دو حزنت باپ مجھے سرکار مدینہ حزنتہ باپ مجھے سرکار مار دینا دے دو لے چلے مجھے کو جھو تیبا بھو سفینا دے دو میرے آنکھا لے چلے کو جھو تیبا بھو سفینا دے دو دو لے چلے مجھے کو جھو تیبا بھو سفینا دے دو میری چمکا چمکا یہ آنکھا مجھ کو بھی درے پاک پہ بھولوا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا لے چلے مجھے کو جھو تیبا بھو سفینا دے دو یاد تیبا یاد تیبا تڑپنے کا کرینہ دے دو یاد تیبا یاد تیبا تڑپنے کا کرینہ دے دو چشمیں تر سوزے جگر شاہ مدینہ دے دو چشمیں تر سوزے جگر شاہ مدینہ دے دو ہم نے چلے مجھے کو جھو تیبا بھو سفینا دے دو اس نے تیبا مجھے سرکار مدینہ دے دو اور صد کا شہزاد دے 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 دیں کونین کا قدموں میں مو صد کا شہزاد دے دے دیں صدقہ شہزا دیئے مجھ کو دے دوں مجھ کو دے دوں میرے آنکھا مجھ کو دے دوں میرے آنکھا مجھ کو دے دوں میرے سلتان مدینہ دے دوں مدینہ دے دوں مجھ کو دے دو مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو اور کسرت مال کی آفت سے بچا گئی آنکھا کسرت مال کی آفت سے بچا گئی آنکھا اپنے آتار کو لفت کا خزینہ دے دو میرے آنکھاں اپنے آتار سر کے آتار کو لفت کا خزینہ دے دو اس نے تیبا مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو تیبا وہ سب بینا دے دو ماشاءاللہ 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 اللہ پاک حسان بھائی آپ کو اور برکت عطا فرمائے فیضِ حسان سے مزید حصہ عطا فرمائے اور دیارِ حبیب کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور ہم سب کو میٹے مرشد کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کے دربار کی حاضری آتا فرمائے دی چلیں بھائی کچھ کالس مرحبا انام ابو ری راتاری میں شادی سے پاکے ہوں آتھے جواب کے جواب ہے حضرتِ عبداللہ حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا جواب ماشاءاللہ دی نیکسٹ مرحبا انام شاہ زمانت تاری ہے جی شاہ زمانت تاری ہے جنسا کو جاہب سے عائف کر رہا ہوں میرے پیارے پیرو کر بھائی اور میں پیارے پیر نہیں آر بھائی آپ کے فرم کا جواب ہے ایس عبداللہ حضرتِ عبداللہ جی اور آپ کا جواب آپ نے ساتھ دینا ہے میرا ٹھیک ہے جی نیکسٹ مرحبا سید علی حضرتِ عبداللہ نیکسٹ میرا نام سید علی حضرت شاہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو کا نام حضرت عبداللہ ہے جی آمین ہمارا مادنی چینل کیڑز مادنی چینل ہمارا مادنی چینل نعرہ لگے تو پتہ چلے بھئی نعرہ لگایا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ میرا نام محمد مکلاس ہے میں جی ڈوال سے بات کر رہا ہوں نیحال بھائی میں آج آپ کو قلام سنا ہوں گا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یا التجاہ کے دیدار ہو مدینے کا جی اب ایسا کرتے ہیں کال اور لیتے اس کے بعد پھر نیحال بھائی کا سیگمنٹ رہ جاتا ہے نیحال بھائی کے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جی ایک کال شامل کیجئے گا محمد 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 مثال کلاوکا عطا بھائی اس کے نیحال بھائی نیکسی میں آکھ ٹھیک ہے محمد 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 اللہ محمد اللہ سنائے محمد اللہ آمین یہ کیا سنائی انہوں نے کلام سنائی نات سنائی کلام سنائی نا نات تو وہ ہوتی ہے نا وہ کلام جس میں پیارے نبی کی تعریف کی جائے تو یہ کلام ہے یہ ایک دعا ہے ایک نظم ہے ماشاءاللہ چلیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھتے اور اب چلتے ہیں نیال بھائی کی طرف نیال بھائی آج کونسا سیگمنٹ لائے آپ آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے کراماتِ صحابہ جی میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی پیارے بچوں ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کراماتِ صحابہ جی کراماتِ صحابہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی مسلمانوں کے دوسرے خریفہ حضرت عمر فاروق عاظب رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے پیارے بچوں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک پہاڑ کے اندر ایک غار میں ایک پہاڑ کے اندر ایک غار میں بہت خطرناک آگ لگ گئی اور اس آگ کی وجہ سے آس پاس کی ساری چیزیں جل کر راہ ہو گئیں جب لوگوں نے حضرت عمر فاروق آسم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر مبارک ادا فرمائی اور اشارت فرمایا کہ تم میری چادر لے کر آگ کے پاس چلے جاؤ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اس چادر کو لے کر روانہ ہو گئے اور جیسے ہی آگ کے قریب پہچے تو اچانک وہ آگ بجھنے اور پیچھے ہٹنے لگی یہاں تک کہ وہ غار کے اندر چلی گئی اور جب یہ چادر لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے تو وہ آگ بالکل ہی بجھ گئی سبحان اللہ اور پھر کبھی آگ نہیں لگی سبحان اللہ پیرے بچو یہ حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ کی چادر کی برکت ہے اور ان کی کرامت ہے جا بات ہے بھئی ماشاءاللہ پتہ چلا کیا ہوا یہ افنان بھئی کیا سنا ہم نے کیا ہوا کہاں تھے آپ خود تو یہاں تھے توجہ کہاں تھے آپ تو ماشاءاللہ ذہین بچے بھی ہیں ہمارے آج کے کیا ہوا تھا چادر کس کی چادر تھی وہ چلی یہ بتا دے کچھ نہیں بتا اچھا ہوا کیا تھا کیا چیز لگ گئی تھی آگ لگ گئی تھی ہاں کیا لگ گئی تھی آگ لگ گئی تھی پھر کس کے دور میں آگ لگی تھی سلمان بھائی کون تھے مسلمانوں کے خلیفہ ان کا ذکر وہ حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جو ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور پھر کیا ہوا کدھر سے لگی تھی آگ جی احمد رضا بھائی گار میں سے ہاں کس میں سے گار میں سے گار میں سے گار میں سے گار میں سے غین ٹھیک ہے جی گار میں سے آگ نکل کر آگئی پھر کیسے بجایا جی دوسرے والے احمد بھائی اس کو لیے کیا کیا تھا اب اس زبانے میں فائر برگیڈ تو ہوتی نہیں تھی ہیں اب تو اگر یہ آگ لگ جائے تو فائر برگیڈ آتی ہے نا ایسے آگ بجانے ادھر جب کیا کیا تھا چلیں آپ کے پڑوسی سے پوچھ لیتے ہیں دیکھیں چھوٹے سے جی کیا ہوا تھا پھر حضرت عمر نے چادر دیتی ہاں چادر دیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی چادر دی ایک دوسرے صحابی کو اور وہ لے کر گئے پھر کیا ہوا تھا جی سلمان بھائی ہاں کیسے چادر سے جیسے جیسے وہ چادر لے کر اس کی طرف گئے آگ پیچھے ہونا شروع ہو گئی بھائی چادر کسی سے کیا ہوتی ہے چادر کپڑے کی ہوتی ہے نا کپڑے کی ہوتی ہے کپڑا آگ کے قریب لے جائے آگ کیا کرتی ہے کپڑے کو وہ تو جلا دی کی جلدی سے لیکن شاہ نے حضرت فارق اعظم کی کہ ان کی چادر دیکھ کر گویا آگ ڈرنا شروع ہو گئی پیچھے اڈنا شروع ہو گئی وہ آ گیا کہ چادر لے کے جا رہے ہیں وہ آگ غار کے اندر چلی گئی اور آگ ختم ہو گئی تو کیا بات ہے حضرت فارق اعظم عدی اللہ تعالیٰ انہوں کی آپ نے سنیوں کی کرامت کہ پانی نہیں چلاتا دریاں نیل گئے پانی کم ہو گیا تو آپ نے اپنا خط لکھ کر بھیجا تھا اور وہ خط جیسے ہی اس دریاں میں ڈالا گیا دریاں چلنا شروع ہو گیا کیسے آپ کی حکومت تھی ہیں ہر چیز پر گویا فارق اعظم کی حکومت تھی زمین کو آٹر دیتے تھے زمین زلدلہ آیا آپ نے اپنا کوڑا مارا زمین کا زلدلہ ختم ہو گیا کوڑے سے زمین کا زلدلہ ختم ہو جاتا تھا آگ کو چادر بیجی آگ کی طرف آگ اس چادر سے ڈر کے پیچھے چلی گئی پانی کے نام خط لکھا تو پانی چلنا شروع ہو گیا کیا بات ہے میرے آقا کے جو غلام بن جاتے پھر دنیا پہ ان کی حکومت چلنا شروع ہو جاتی ہے خان اللہ چلے جی نیکس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اسلامیک ہسٹری میرا پیانا دین میرا پیانا دین جی اسلامیک ہسٹری سیگمنٹ ہے جس میں حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پہلے خلیفہ ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ان کی ہم شان سن رہے تھے دوسرے خلیفہ کی شان ہم نے سنی اور حضرت عثمان غنی جو تیسے خلیفہ ہیں حضرت علی ان کی بھی انشاءاللہ کبھی شان سنیں گے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں آپ کی شان بہت ساری ہم نے سنی کہ آپ بہت بڑے عالم تھے قرآن بہت زیادہ آپ جانتے تھے عادت کرتے تھے کوئی بیمار ہو جائے ایسی طریقے سے احمد بھائی آج پتہ ہم کیا سننے والے ہیں آج ہم یہ سننے والے ہیں کہ آپ فضول باتوں سے بھی بہت زیادہ بچتے تھے فضول باتوں سے بہت زیادہ بچتے تھے فضول گوئی نہیں کرتے تھے فضول گوئی کیا ہوتی ہے ایسی باتیں کرنا ہے جس کا دنیا کا فائدہ ہے آخرت کا بس ایسی گپے بگائے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ بلکہ ہم جب باتیں کرتے ہیں تو پھر بہت ساری ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جس سے نقصان ہو جاتا ہے کسی کے ہم دلازاری وغیرہ کر دیتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضول گوئی نہیں کرتے تھے فضول باتوں سے آپ بہت زیادہ بچتے تھے اسی طریقے سے آپ سردیوں میں تو چلو روزے رکھتے ہی ہیں بہت سارے رکھ بھی لیتے ہیں لیکن گرمیوں میں تو فرض روزے رکھنے سے بھی بعض لوگ ماذا اللہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کیوں گرمی میں کیا ہوتا ہے پیاس زیادہ لگے گی نا بھائی گرمی میں پیاس زیادہ لگتی ہے احمد بھائی نہیں لگتی ہاں تو گرمیوں میں روزے کیسے رکھیں لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے حالانکہ گرمیوں میں تو گرمی ہوتی ہے سخت اور پھر عرب کی گرمی تو ویسی بڑی مشہور ہے اس میں کتنی پیاس لگتی ہوگی لیکن آپ گرمیوں میں بھی بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے تو ابھی بھی کون سا مہینہ ہے اس کے بعد کون سا آ رہا ہے رمضان اور ابھی کون سا موسم چل رہا ہے گرمیوں کا چل رہا ہے نا اور ابھی اور گرمیاں بھی ظاہر تو یہی ہے کہ بڑھیں گی باقی ہے اللہ پاک جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے تو اب کیا کرنا ہے روزے رکھنے چھوڑنے پیاس زیادہ لگے گی برداشت کرنی ہے جی دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو نفلی روزے لازم نہیں ہے پھر بھی روزے رکھ رہے ہیں گرمیوں میں روزے رکھ رہے ہیں تاکہ اللہ پاک کا قرب حاصل ہو بہت ساری ہمیں نہیں کیا ملے تو رمضان کے روزے تو ہم نے بالکل بھی نہیں چھوڑنے آج اگر گرمی کے وجہ سے ہم نے روزے چھوڑ دیئے کہ بھائی گرمی لگ رہی ہے پیاس ہوگا یہ وہ تو پھر اگر اللہ پاک نے پکڑ فرما لی قیامت کے دن تو گناہ گار کہاں جائیں گے جہنم میں اور جہنم میں کیسی گرمی ہوگی وہاں سے کیسے بچیں گے یہاں کی گرمی سے بچنے کے لیے کر روزہ چھوڑ دیا اور اس کی وجہ سے جہنم کی گرمی میں جانا پڑ گیا تو پھر وہاں کیا کریں گے وہاں تو پھر بچ نہیں سکتے نا کسی صورت بھی تو جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے ہمیں یہاں پر روزے رکھنے چاہیے بچے چھوٹے ہیں وہ الگ باتیں جو بڑے بچے ہیں یا بڑے ہیں ان کے لیے روزے رکھنے رمضان کے ضروری ہے انہیں ضرور روزے رکھنے چاہیے جی نیحال جی پیارے بچوں اور کرس بدری چیلنگ کے ناظرین اس کے ساتھ ہماری پرگیم میرا پیارا دن کا باق ختم ہو آپ سے ملکات ہوگی ہماری اگلی اپسوڈ میں اپنا خیال رکھئے ہمیں دعا میں یاد رکھئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہیے کٹس مادنی چینل میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین بچوں کا مادنی چینل بچوں کا آگیا آگیا